قومی طرحانے کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلے یہاں سے شروع کرتے ہیں اور پھر آج کی اس ویڈیو میں آپ کو میں بہت دور سے لے کے یہاں تک کی ساری سٹوری سناتی ہوں تو سٹے این ٹچ اور سٹے ویڈ می اور وچ تل در اینڈ اور سبسکرائب چیمان پدیسی پاک سرزمین شاد بات مقدس سرزمین ہمیشہ شاد بات رہے کشور حسین شاد بات اس کا مطلب ہے یہ خوبصورت ملک ہمیشہ خوش و خرم رہے تو نشانِ اسمِ آلی شان تو بلند ہستی کا نشان ہے عرصِ پاکستان اے پاک سرزمین مرکزِ یقین شاد بات ایمان کا یہ مرکز ہمیشہ سلاوت رہے پاک سرزمین کا نظام پاک سرزمین کا نظام و نسق قوتِ خواد اخواتِ عوام عوام کی باہمی اخوات کی بدولت ایم سوری اگر میں نے یہ غلط پڑھ دیا ہو قوم ملک سلطنت قوم ملک سلطنت پائن نا تابند آباد ہمیشہ زندہ اور روشن رہے شاد بات منزل مراد یعنی کہ ہمیشہ خوش رہے اور اپنے مقصد کی تکمیل میں کامیاب ہو پرچمِ ستارہ و حلال یہ چاند اور تارے والا جھنڈا رہبرِ ترقی و کمال ترقی اور بلندی و کمال کا رہنما ہو ترجمانِ ماضی شانِ حال ماضی کی تابیر موجودہ زمانے کی عظمت جانِ استقبال اور مستقبل کی قوت ہے سایہِ خداِ ذلجلال عظمت اور جلال والے اللہ کے سایے ترے ہم سکول کالج میں پڑھتے تھے ابھی بھی رونٹے کھڑے ہو گئے میرے بٹ لیٹس ٹار اس کا مطلب اور اس کی اس کی ڈیفینیشن تو ہم کرتے ہی ہیں کچھ اور ایسے ہی نرموئے تھے جن کو پڑھ کے یا جن کو سن کے ہم لوگ تک ہماری جنریشن تک تو بڑھے ہوئے آؤ بچوں سیر کرائے تم کو پاکستان کی جس کی خاطر ہم نے دی قربانی لاکھوں جان کی یا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یا پھر پاک سر زمین شاد بہت یا اس کے بعد جنید جمشید اللہ ان کو جنت نصیب کرے ان کا جو بہت بڑا ہٹ ہوا تھا گانا دل دل پاکستان ہم اس قسم کے نرموں کے ساتھ اس قسم کی کہانیوں کے ساتھ تو یہ کہانیاں صرف کہانیاں نہیں ہیں یہ حقیقتیں ہیں جن پہ میں آتی ہوں لیکن آج پاکستان کہاں ہیں کس جگہ پہ کھڑا ہے اس بات کو رسکس کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہے اور کیا ہماری اولاد اور کیا ہماری قوم پاکستان کا مطلب سمجھتی ہے ان کو یاد ہے پاکستان کا مطلب اور کیا ہماری زمین آج سرزمین پاک پاک سرزمین جو ہے وہ شاد باد ہے یہ سارے سوالات جاننے کے لیے شروع سے شروع کرتے ہیں کہانی سو لیٹس ڈیک ان دے ہسٹری سائیکولیج بھی میں آتی ہوں لیکن میں نے لکھا تھا پوائنٹ لیکن میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں تو ڈیٹیلز آزادی کی یہ ہیں کہ سب سے پہلا جو آزادی کا سپاہی تھا وہ تھا منگل پانڈے جو کہ انیس جولائے دو اٹھارہ سو ستائیس میں پیدا ہوا تھا اور ٹوٹی نائنٹھ مارچ نائٹین فٹی سیون کو اس نے وہ تحریک کی تھی جو بغاوت کی تھی انگریزوں کے خلاف اور اس کو آٹھ اپریل کو آٹھ اپریل ایٹین فٹی سیون کو اس کو بارک پور میں اس کو پھانسی دے دی گئی تھی اس کے ساتھ جمدار اشواری پر ساتھ بھی تھے ان کو اٹھارہ اپریل کو پھانسی دے گئی تھی کیوں نہیں کی تھی اس لیے کیونکہ اس نے سب سے پہلے جو ہے وہ ریبل کیا تھا اگینسٹ وہ جو کیا کہتے ہیں ان کو گولیاں جو بنائی تھی انڈیا جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی انہوں نے جو گولیاں بنائی تھی ان کے اوپر جو فیٹ لگی ہوئی تھی وہ فیٹ کاؤ کے فیٹ سے اور شوائن کو کیا کہتے ہیں پک کے فیٹ کو تو پک مسلمان نہیں کھا سکتے اور کاؤ جو ہے وہ ہیدو کے لیے مقدس ہے ظاہر ہے تو وہ اس چیز سے لڑائی شروع ہوئی تھی ایونچلی اور کرتے کرتے یہ تحریک شروع ہوئی تھی مانگل پانڈے کو تو فاس ہی لگ گئی تھی لیکن اس کے بعد انڈیا جو یہ ایسٹ انڈیا کمپنی تھی ان کو ٹکنے نہیں دیا تھا ان کو واپس جانا پڑا تھا اور بٹیش راج آ گیا تھا 89 years بٹیش راج نے راج کیا تھا لیکن مانگل پانڈے وہ نوٹ الون مانگل پانڈے کے بعد آئے چاٹیا ٹوپ تھے نانا سہے پیشوا دو جھانسی کی رانی بیگم حضرت محل کنوار سنگھ بھگت سنگھ جو بہت مشہور ہوئے تھے بڑی فلمیں بنی ہیں لالا رائے مہنداز گاندھی اور محمد علی جناح ان دونوں نے مل کے پھر پاکستان کو اس رات سے لگ کروایا تھا اور گاندھی جی کی یہ پولیسی تھی نون وائلنس اس موومنٹ انہوں نے کی تھی انہوں نے کہا تھا لڑنا نہیں ہے اور اگر وہ مارتے ہیں تو چپ کر کے مار کھاتے جاؤ اور آتے جاؤ اور آتے جاؤ کتنوں کو مار لیں گے اور بات ان کے بھی صحیح تھی کیونکہ بڑیٹش راج کے لوگ اتنے سے تھے اور انڈیا اتنا بڑا تھا تو کتنوں کو ماریں گے ایک دفعہ نکل کے تو دیکھیں انسان بٹ بڑیٹشنز جو تھے ان کی ہمیشہ کی پولیسی تھی اور آپ نے دیکھا ہوگا بڑیٹشنز تو چڑے گئے لیکن جو ان کی اولاد یہاں پہ کالی چمڑی کی رہ گئی ان کا بھی یہ جو ہے رول ہے ڈیوائیڈ اینڈ رول you can only rule when you ڈیوائیڈ اس پہ میں نے پچھلے دنوں بھی ایک ویڈیو بنائی تھی اور اس میں یہ ہی ہے یہ ایک سٹڈی ہے بہت بڑی کہ آپ جو ہے لوگوں کو آپ اسلام سے کرسچینٹی سے ہندوئزم سے جو بھی ان کا ریلیجن ہے اس سے دور کر رہے ہیں دور اس لیے کر رہے ہیں کہ جب آپ ریلیجن کے ساتھ اٹیشٹ ہوتے ہیں تو آپ مضبوط ہوتے ہیں جب آپ ریلیجن سے دور ہو جاتے ہیں تو آپ اکیلے اکیلے رہ جاتے ہیں اور آپ کو توڑنا بہت آسان ہے بیکن اس آپ کے پاس بلیف کرنے کیلئے کچھ بھی نہیں ہے تو یہ ہی ہو رہا ہے اب بات آتے ہیں کہ ازادی تو مل گئی چودہ اگست کو انڈیا نے پندرہ اگست بناتے ہیں ہم چودہ اگست مناتے ہیں پر ازادی ہمیں مل گئی لیکن فیزیکل ازادی ہمیں مل گئی لیکن ہمارے ساتھ ظلم کیا ہوا کہ ہم ذہنی طور پر غلام ہی رہ گئے ہیں ذہن تو ہم اپنا ساتھ لائے نہیں وہ تو وہی رہ گیا پتہ نہیں کہاں رہ گیا تو ذہنی طور پر غلام ہیں اور یہ میں کسی کو برے بات نہیں کری ہمیں کسی کو تنس نہیں کری اس لئے میری بات کا کوئی برا نہ مانے کیونکہ یہ بات جو ہے وہ کسی کو بھی تانہ ذنی کے لئے نہیں کی جاری یہ بات جو میں کر رہی ہوں یہ ایک بقاعدہ طور سے study ہے psychological جس کے اوپر میں بات کر رہی ہوں جو کہ ہمارے ملکوں کے اوپر ہوئی ہے اور جو لوگوں کو پتہ چلا ہے اس کے اوپر بات کر رہی ہوں کہ جو ہمارے لوگ ہیں ہمارے جو یہ صرف پاکستان کے ہی نہیں پاکستان میں پاکستان میں ابھی بھی گوری لڑکیاں شادی کرنے جائے تو سب سے پہلے جائے کہ لڑکی کی چپڑی گوری ہے تو وہ فوراں پسند آ جائے گی اگر رڑکی کو انگریزی آتی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ موڈرن رڑکی آپ نے ایک سو ڈراموں میں دیکھاؤ گا جب وہ کسی میڈل کلاس رڑکی کو دکھاتے ہیں تو اس کے سر پر ڈوبٹا ہوتا ہے لیکن جب وہ کسی موڈرن رڑکی کو دکھاتے ہیں تو اس نے جین شیلز پہنی ہوتی ڈوبٹا غائب ہوتا ہے تو یہ ایک ڈیفرنسی ایشن بنا دی کہ اگر یہ کپڑے پہنو گے تو موڈرن ہو جاؤ گے یہ پہنو گے تو تم موڈرن نہیں ہوگے موڈرن کا کیا مطلب ہے موڈنائزیشن کا کیا مطلب ہے موڈنائزیشن بیسیکلی آپ کے دماغ میں ہونے چیز تھی جو نہیں ہوئی دماغ ہمارے وہی رہ گئے ہم غلام رہ گئے جس کے پاس پیسہ ہے جس کے پاس پاور ہے اس کے آگے ہماری جی حضوری ہے آپ لوگوں سے ملتے ہیں اس لئے ملتے ہیں کیونکہ اس کا سٹیٹس ہے اس کے پاس پیسہ ہے اس کے گھر کے بعد پتہ نہیں کون سی جو بھی آج کلگاڑی ہیں انہیں وہ کھڑی ہیں تو یہ سٹیٹس بن گیا ہوا ہے ملنے کا لوگ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں اتنے دور ہوتے جا رہے ہیں برزخس ایسا ڈراما بن گیا ڈرامے تو خیر اس سے پہلے بھی بہت بنے اس لئے صرف اس کو برا کہنا ٹھیک نہیں ہے لیکن یہ اس نے تو حد مکا دی اس نے ایک تو لیمٹ ہی پار کر دی لیکن اس سے پہلے بھی بہت سائے ڈرامے میں دیکھتی ہوں یہ وڈیروں کے جو ڈرامے بناتے ہیں دیکھئے بات یہ نہیں ہے فیس بک میں بہت سائے لوگ کہہ رہے ہیں میں چھوٹا سا یہاں پر یہ بات کرنا چاہوں گے فیس بک میں بہت سائے لوگ کہہ رہے ہیں وہ ڈراما بھی تو ایسا تھا یہ ہو گیا وہ ہو گیا میں آپ سب کی باتوں سے کہتی ہوں ٹھیک ہے بلکل صحیح بات کریں اگر اس نے برائی کی تو پھر کیا آپ کو کرنے کا سیٹیفیکٹ مل گیا اگر انہوں نے غلط ایک ڈراما بنایا تو بجائے اس کے کہ آپ اس ڈرامے کے خلاف بات کریں یا بجائے اس کے کہ وہ جو ڈراما انہوں نے بنایا اس کی جو حقیقت ہے اس کے خلاف بات کریں یعنی کہ جو وڈیرہ سسٹم ہے جس طرح سے عورتوں کو ان کی عزت کو مجرور کیا جاتا ہے اس کو وہ کریں اس کے خلاف مومنٹ نکالیں فیس بک پہ برزق کے حق میں but this is the mentality of Pakistan sad but true اور یہ کیوں ہیں اس لیے ہے کہ ہماری mentality غلامی کی ہے mentality غلامی کی جو میں بات کر رہی تھی ہے this is ایک بگرف کو کیا کہتے ہیں ایک symptom ہے اس کو کہتے ہیں Stockholm syndrome اور یہ بہت مشہور syndrome ہے یہ ان لوگوں کے اوپر ہوتا ہے جو اغوا کر لیتے ہیں یہ جو لوگوں کو اغوا کرتے ہیں جو اغوا ہوئے ہوتے ہیں basically ان کے اوپر یہ Stockholm syndrome آتا ہے Stockholm syndrome کیا ہے اگوا کیا ہے آپ کو اسی سے پیار ہو جاتا ہے ایک فلم آئی تھی hero پڑی برانی فلم ہے لیکن وہ اس میں یہی system دکھائے ہو تو یہ آپ کو ہے جیسے ہمارا ہماری چٹی چمڑی والی جو ہمارا love affair ہے وہ ختم ہوتا ہی نہیں حالانکہ ہم لوگ جو ہیں وہ east side کی لوگ ہیں ہمارے رنگ گندمی ہونے چاہیے ہمیں گندمی رنگ پہ ہی proud ہونا چاہیے لیکن ہماری چٹی چمڑی والی جو Stockholm syndrome ہے وہ جاتا ہی نہیں ہے اس کے بعد یہ کہ ہم کبھی independent جیسے میں نے پہلے پوائنٹ کیا تھا کہ ہم کبھی independent ہوئی نہیں ہم دماغی طور پر وہیں پیچھے غلامی میں رہ گئے کیونکہ ہمارے پیچھے کی کتنی زیادہ جو ہماری پیڑییں ہیں یعنی کہ دو سو سال ہمارے پر حکومت کی تو چار پانچ چھ سات پیڑییں جو تمہاری تھی وہ غلامی میں رہی تھی اور ہمیں سکھائی ہی جاتا تھا کہ وہ چٹی چمڑی والی یا وہ صاحب ہے اس کی عزت کرنی ہے عزت جو ہے وہ چٹی چمڑی سے نہیں ہوتی گاڑیوں کی وجہ سے نہیں ہوتی عزت ہوتی آپ کے character کی یہ بات میں نے جیمنی میں آکے واقعی میں سیکھی ہے اور ہم بہت زیادہ زور سے ہمارا دل ہے کہ ہم modern ہو جائے لیکن modernization is not کہ آپ کپڑے اتار دیں modernization دماغ کی ہونی چاہیے modernization system کی ہونی چاہیے modernization ہماری جو پوری کی پوری سوچ ہے اس کی ہونی چاہیے یہاں پہ یورپ میں کم کپڑے پہن کے یہاں پہ بھی عورتوں نے سوچا تھا ہم modernize ہو رہے ہیں ہم عورتوں کی liberation ہو رہی ہے کہ ان کو کم کپڑے پہنا پہنا کے باہر jobs ایسی jobs پہنا کے but now women have also realized یہاں پہ یورپ میں کہ کم کپڑے پہنے سے modernization نہیں ہوتی equal rights ہونے سے modernization اور equal rights ہمیں تو اسلام نے چودہ سو سال پہلے دے دیئے تھے تو ہماری تو modernization بہت پہلے کی ہو گئی تھے پڑتا کوئی نہیں نا problem یہ پھر یہ ہے کہ basically وہی بات ہے کہ religion سے دور چلے گئے جو ہماری society norms ہیں اس سے دور چلے گئے ہماری جو respect ایک family میں جو ایک system تھا family system اس سے بہت چلے گئے تو ہم لوگ بہت دور چلے گئے اور پاکستان جو ہے اس کا مطلب لا الہ الا اللہ کی بجائے پتہ نہیں اب کیا ہو گیا ہے میں نہیں کہتی پاکستان برا ہے میں یہ کبھی بھی نہیں کہوں گے اس لیے کیونکہ میرا ملک ہے اور مجھے اپنے ملک سے بہت زیادہ پیار ہے اور ہر جگہ پہ اچھائیاں بھی ہوتی ہیں ہمارے ملک میں بھی ہے کوئی بات نہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے ملک کو برا کہیں یا ہم اپنے آپ کو برا سمجھیں یا نیچہ سمجھیں کہ ہم کسی سے کم ہیں ہم بہت اچھی قوم ہیں اور ہمیں یہ وعدہ کرنا چاہئے آج 14 اگست کے دن ہم لوگوں کو اپنے ساتھ اگر کسی اور سوں نہیں کرسکتے تو کوئی بات نہیں اپنے آپ سے تو وعدہ کرسکتے اپنے آپ سے یہ وعدہ کرنا چاہئے کہ ہم ایک اچھے انسان بنیں گے اس ملک کے لیے تاکہ جب ہم باہر جائیں تو ہمیں دیکھیں جیسے عمران خان کے زمانے میں تھا کہ جب آپ باہر نکل کے کہتے تھے کہ آن میں پاکستانی تو لوگ کہتے تھے آہ عمران خان لیکن اب آج کل افسوس لاک پاتھ ہے کہ ایسا نہیں ہے بٹ کوئی بھی چیز بریٹش نے بھی سوچا تھا کہ وہ ساری عمر رہیں گے پر وہ بھی نہیں رہتے کوئی چیز ہمیشہ نہیں رہتی تو برا وقت ہے پاکستان کے اوپر پر یہ بھی نہیں رہے گا ایک دفعہ آزادی ہم نے لی تھی اور انشاءاللہ ایک دفعہ آزادی ہم پھر لیں گے تل دن جرمن پردیسی مل جی جت سرک پاکستان زندہ آباد جشن آزادی مبارک